اسلام علیکم کیا حالیں گائز کیسے ہیں امید پرتا ہوں سب لوگ بالکل چھیک ہوں گے آج میں آپ پر ایک بات پچانا چاہتا ہوں کہ قوموں کی ترقی اور قوموں کی کمیابی کا ایک جو راز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سچ بولنا نہ کہ پیسے کے پیچھے آپ چھوٹ بولیں تو میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکڈانر اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سٹور کے اوپر آپ کو ہر فاسٹ فوڈ کے اوپر آپ کو حلال فاسٹ فوڈ ملے ایسا بالکل نہیں ہے تو میں نے چیک کرنے کے لیے تین چار پہ گیا میں مکڈانرڈ پہ گیا میں کی ایف سی پہ گیا میں ٹیکسیس چکن پہ گیا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی کسٹمر آ رہا ہے تو اس کو آپ کہہر لیں ایسا نہیں ہے میں نے کلیر پوچھا میں نے کہا is this حلال فوڈ اور نا انہوں نے کلیر کہا no it's not حلال فوڈ جن کے پاس حلال فوڈ تھا انہوں نے بالکل اپنا حلال سیٹریفیکیٹ دکھا کے بتایا کہ یس حلال فوڈ تو اگر یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہونے شروع ہو جائیں لوگ صرف کسٹمر کے پیچھے جھوٹ نہ بولیں کہ چلو کسٹمر آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے بس ہو کے ٹھیک ہے اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا میٹر کرتا ہے نہیں کرتا یہ اچھی بات نہیں ہے ایسا یہ گوھر ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں یہاں پہ ہی پاکستانی ریسٹورینٹ کا میں نام نہیں لوں گا ریسٹورینٹ کا ان کا اپنا معاملہ ہے اور ان کا اور خدا کا معاملہ ہے وہاں پہ کچھ سری لنکان آئے کھانا کھانے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ is this one is enough or not تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ایک بندے کے لیے ہے تو وہ تین تھے تو انہوں نے تین منگوا لیے ساتھ کچھ اور باربی کو بھی منگوا لیا بریانی وغیرہ بھی تو جب وہ انہوں نے جب وہ انڈ ہوا جب وہ آیا ملہب سرونگ ہوئی تو وہ تین نہیں وہ کچھ شہن بندے کھا سکتے تھے وہ اتنا زیادہ کھانا تھا اور انہوں نے صرف اپنا کھانا بیچنے کے لیے انہوں نے بولا انڈس لنکانز نے یہ کہا کہ یار آپ ہمیں کم سے ہم سچ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ ہے لیکن انہوں نے پاکستانیوں نے نہیں بتایا اور انہوں نے ان کا کوئی اچھا خیصہ بل پانی گیا برحل وہ پے کر کے چلے گے بر کیا وہ دوبارہ آئیں گے وہ نہیں آئیں گے تو پائنلی امید کرتا ہوں کہ ہم ایزا نیشن کچھ سوچیں گے اپنے بارے میں ہم جب تک اپنا خود آپ نہیں سوچیں گے تب تک ہم ملک کو بدلنے کی باتیں کیا زیادہ سکتے ہیں تو thank you so much and i hope میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا